سچناوی لڑائی کے بیچ کانگریس ادھیکش راہل گاندی نے آج پھر رافیل دیل کا مددہ اٹھایا کسان سے جڑی خبر کو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندی نے پردھان منطری کو رافیل دیل سے جڑے مددے پر گھیرا سچناوی لڑائی کے بیچ راہل گاندی نے پھر اٹھایا رافیل دیل کا مددہ راہل گاندی نے ٹویٹ کرتے ہوئے پردھان منطری ننمودی پر نشانہ سادھا راہل گاندی نے مہاراش کے کسان کی خبر کو ٹیک کیا اور اس کے جریعے روفیڈ ڈل سے جڑے ہوئے سوال پوچھتے ہوئے پردھان مندری پر نشانہ ساتھ دیا چنانوی لڑائی کے بیچ راہل گاندی نے روفیڈ ڈل کے مددے پر ایک بار پھر پردھان مندری نے ننمودی پر سیاسی حملہ بولا اپنے ٹویٹ میں راہل گاندی نے مہاراش کے کسان سے جڑی خبر کو ٹیک کیا اور اس کے جریعے روفیڈ ڈل کا مددہ اٹھا دیا اپنے ٹویٹ میں راہل گاندی نے لکھا کہ موڈی جی دو ہندوستان بنا رہے ہیں ایک انیل امبانی کا ہندوستان جسے بینا کچھ کیے بینا ایک ہواہی جاج بنائے موڈی جی سے تیس ہزار کروڑ روپے کا روفیڈ کانٹریکٹ ملے گا دوسرا کسان کا ہندوستان جس کی چار مہنے کی کڑی مہنے سے اگائی سات سو پچاس کلو گرام پیاج کو موڈی جی سے کیول ایک ہزار چالیس روپے ملیں گے راہل گاندی نے اسی کے ساتھ ایک خبر بھی ٹیک کی جس میں مہاراش میں کسانوں کو فصل بیچنے کے بعد بھی اس کی لاغت تک نہیں مل پا رہی ہے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے ناسک میں پیاج کے دام گرنے سے کسان بے حال ہیں حالت یہ ہے کہ سات سو پچاس کلو پیاج بیجنے پر کسان کو کیول ایک ہزار چو سٹھ روپے مل رہے ہیں راہل گاندی نے اسی خبر کو ٹیک کیا اور اس کے جریعے روفیڈ ڈل کا مددہ اٹھا دیا ظاہرہ پانچ راجوں کی چناؤی لڑائی میں کسان ایک بڑا مددہ بن کر اُبھر رہا ہے اور ایسے میں کسانوں کی فصل کے داموں کا اچھت ملے نہیں مل رہا ہے اس خبر کو ٹیک کرتے ہوئے راہل گاندی نے روفیڈ ڈل کے بہانے بھی پدھان مندری پر نشانہ ساتھ دیا کیمرمن پوانش شرما کی ساتھ پردیپ کمار ٹوٹال نیوز ڈلی